اسلام علیکم میں ہوں عمران خان تو نکلے تھے حکومت گرانے اب اپنی پارٹی بچانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے لالے بڑھ گئے ہیں اپنی پارٹی کے حکومت نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے آشورہ محرم کے بعد یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا عمران خان کی اپنی ناہلی کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن میں پہنچ چکا ہوا ہے اور معاملہ ہے مسلم لیق قائد اعظم کا پرویز الہی نے نکال دیا تھا شجاعت سے ان کو اپنی جماعت سے اور اب شجاعت حسین کی جماعت پرویز الہی اور ان کے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے کاروائییں شروع کر رہی ہیں جلاس ہو چکا ہوا ہے اور معاملہ سب سے اہم وہ ہے ہم کوئی غلام ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا نا ہم کوئی غلام ہیں تو جن کے لیے کہتے تھے جی ہم کوئی غلام ہیں ان سے گاڑیاں لے لیے جی عمران خان صاحب کی خیبر پختونخواہ حکومت نے اس امریکہ سے جن کے اوپر عمران خان نے الزام لگایا کہ انہوں نے ریجیم چینج کی سازش کی ہے اس حکومت سے یعنی امریکی حکومت سے گاڑیاں لی ہیں وہ بھی چھتیس گاڑیاں وہ بھی محکمہ صحت کے لیے تو پہلے آغاز اسی سے کر لیتے ہیں ملاقات عمران خان صاحب کے وزیر اعلی محمود خان سے کی ہے امریکی سفیر ڈونל بلوم نے ڈونل لو نے سازش کی تھی ڈونل بلوم پاکستانی سفیر بنے اور ڈونل بلوم نے عمران خان صاحب کے جو وزیر اعلی ہیں ان سے ملاقات کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونل بلوم پاکستان کے سفیر بنے جب ان کا تقرر ہوا تو اس سے پہلے عمران خان کے دور میں پاکستان کا کوئی سفیر نہیں ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب کا ظاہر ہے ایک وہ اپنا عمران خان صاحب کے مسائل تھے تو نہیں ہوا کرتا تھا لیکن بارال پھر ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ پاکستان کے صفیر جب تعینات کیے گئے پاکستان جب آئے تو عمران خان صاحب کے صدر مملکت نے امریکی صفیر سے اسناد لینے جو ایک ضروری کاروائی ہوتی ہے ریاست کی ریاستی ذمہ داری جو ہوتی وہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تعریف علوی نے جس کے بعد پھر انہوں نے وزارت خارجہ میں جا کر اپنی اسناد جمع کروائی تھی اور انہوں نے کام شروع کر دیا تھا کیونکہ اگر آپ کا دوست ملک ہو یا جس کے ساتھ تعلقات آپ کے ریاستی لیول پر اچھے ہوں عمران خان صاحب کو اعتراضات تحفظات اپنی جگہ لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے ریاستی لیول پر تعلقات تو خراب نہیں ہیں وہ تو آج بھی ہمارا دوستوں کی کتاب میں ایک طرف ہمارا دوست چین ہے ایک طرف امریکہ ہے امریکہ پر بطور معاشرہ ہم تنقید کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر اپنا غلم گلوچ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بطور ریاست ہم ہمیشہ امریکہ کے دوست رہے ہیں ہمارے عوام امریکہ دشمن ہماری ریاست امریکی کے دوست اسی طرح ہمارے عوام چین کے دوست بھی اور ہماری ریاست بھی چین کی دوست تو بارحال تو کہانی جو ہے وہ یہ کہ اپنا عمران خان صاحب کے صدر جو عارف علوی صاحب تھے پھر جب انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو شرم و شرمی پھر ملاقات کرنی پڑ گئی تھی تو میرا خیال ہے ان کی بعد میں ملاقات بھی ہوئی پھر وہ رسم بھی ہو گئی اپنا رخصتی شخصتی ہو گئی تھی باقی جو رسم عدا ہونی تھی تو جا کر پھر وہ عشربات جو ہوتا ہے وہ پھر عارف علوی صاحب جو نے کہا کہ جی رب ہم اب جس ملک میں آئیں اس ملک کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ چلیں انہوں نے نہیں ہم نے قبول کیا تھا لیکن ہم تو آ گئے تو چلیں ان کے ساتھ جا کر ان کو ذرا بتائیں وہ کہتا ہے نا سینے پہ مونگ دلنا بتانا کہ ہم تو آ گئے بھئی آپ نے ہمارے دستاویزات نہیں لینے سے آپ نے نہیں لیے لیکن ہم آ کر بیٹھ کے اب یہ جو عمران خان صاحب کا ہوتا ہے رنگ بدلتے ہیں عمران خان صاحب اندر کچھ ہوتے ہیں باہر کچھ اسی دوران عمران خان صاحب نے جب یہ امریکی سادش سادش کا کہا تھا تو تب امریکہ سے آنے والے کچھ پارلیمنٹرین سے عمران خان صاحب نے ملاقات بھی کی تھی اور عمران خان صاحب پھر بعد میں انہوں نے میں کوئی امریکہ کا دشمن ہوں میں تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں لیکن میں غلام نہیں ہوں تو غلامی کی انہوں نے جو پچھلے جنہوں جب آرمی چیف راہیل شریف صاحب اپنا کمرجاہید باجوا صاحب نے راہیل شریف بھی آرمی چیف ہی تھے لیکن اب آ جاتا ہے نام زبان پر تو کمرجاہید باجوا صاحب نے فون کیا تھا نائب وزیر خارجہ امریکہ کی وینڈی شرمین کو اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف ہمیں ہمارے ساتھ نخرے کر رہا ہے ذرا آپ ہماری ودد کر لیں آپ ہمارے دوست ہیں تو پاکستان میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں تو وزارت خارجہ چلاتے ہی آرمی چیف تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ پھر اس طرح ہوگا تو پھر ہم غلام تو رہیں گے اگر ہم امریکہ سے کہیں کہ ہمیں کردہ دلوا تو پھر ہمیں امریکہ کی غلامی تو کرنی پڑے گی تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں چل پاتے ہم اپنی بجٹ میں سے صحت کے لیے پیسے نہیں نکالتے وہ اپنے بجٹ میں سے صحت کے لیے پیسے نکال کر آپ کو آ کر دیتے تو وہ امریکہ جو عمران خان کے خلاف سازش کرتا تھا جس کی بنیاد پر عمران خان نے ایک پوری تحریک اٹھا رکھی ہوئی تھی اس امریکہ کی صفیر جن کو تسلیم نہیں کرتے تھے صدر مملکت جن کے دستاویدات لینے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کل ملاقات کی کس سے؟ محمود خان سے عمران خان صاحب کا صوبہ عمران خان صاحب کا جس صوبے نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے لیے سیڈی فرام کی اس صوبے کے وزیر اعظم محمود خان سے وہ جو آزاد صوبہ ہے نیا ابھی تک باقی پاکستان تو پرانا ابھی پنجاب میں بھی تازہ تازہ دوبارہ نیا ہوا ہے تو وہ صوبہ تو اس صوبے میں کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی امریکی جو صفیر نے رونر بلوم نے اور انہوں نے یو ایس ایڈ کی طرف سے اپنی چھتیس گاڑیاں جو ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے لیے دی جارے جس میں ایمولنس بھی ہوگی باقی جو وحیکلز ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں صحت کے معاملات میں وہ انہوں نے دی اب بندہ پوچھے عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب ہم کوئی غلام ہیں یہ یہ ایک بنائے ہو ہم کوئی غلام ہیں تو ہم کوئی غلام ہیں تو ہی گاڑیاں لیے نا بھائی ہم لے کر کھاتے ہیں تو ہی گاڑیاں لیے نا یا پھر یہ کہ ہم دوست ہیں تو پھر دوست ہیں تو پھر اسی طرح رکھے نا اگر ایک وہاں پر اپنا امریکی جو تھے ڈونرل لو انہوں نے اگر وزیر خارجہ اپنے جو صفیر تھے اس وقت اصد مجید ان کے ساتھ گپ شپ میں ڈسکشن میں وہ چیز ساری سامنے آگئی ہوئی ہے انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ذرا ہماری ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں مختلف معاملات میں پھسے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں ابھی آپ کے طرف تو تحریک ادم اعتماد آگئی ہے تو اس کے بعد دیکھ لیں گے اس طرح کی بات تھی جس کو عمران خان نے کہا گئی انہوں نے کہا اس حکومت کو گراؤ اس حکومت کو ختم کرو ورنہ آپ کے لئے مشکل حالات ہوگی وہی خط نکالا پھر خط کبارل تو کہانی جو ہے اگر ایسی ہوتی عمران خان صاحب کہتے محمود خان کو جی محمود خان یہ کیا کر دیا محمود خان نے اگر عمران خان صاحب کو بتائے بغیر ڈونرل بلوم تم سے ملاقات کی تھی تو پھر عمران خان صاحب کہتے محمود خان کو کہ جی تم ریزائن کرو بھائی تم مجھے قبول نہیں ہو جن کی غلامی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو تم ان سے ملاقاتیں کر کے ان سے چیزیں لیتے ہو حالانکہ خود بھی وہی سے فنڈز کٹھے کرتے ہیں خود بھی وہی سے پیسے منگواتے ہیں عمران خان صاحب کا جو فارنڈ فنڈنگ کیس ہے وہ ہی ہے تو بہرحال یہ ہے دوگلاپن عمران خان صاحب کا لوگوں کو مسلسل پروپیگنڈا کے ذریعے بے حکوف بنا رہے ہیں عمران خان صاحب مسلسل اب دیکھیں لبو لہجہ بدل گیا نا جیسے ہی الیکشن کمیشن کا کل کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے معاملے پر جو پروٹسٹ کیا تھا نیلا پردہ نیلے کپڑے اور وہ جو عمران خان صاحب نے کمرے میں بیٹھ کر خطاب کیا تھا پسینہ آ رہا تھا غصہ بہت تھا عمران خان صاحب وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ کبھی ان کے خلاب بھی فیصلے آئیں گے وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ جی میں تو آیا ہی دنیا میں اس لیے ہوں کہ سارے فیصلے میرے حق میں آئیں تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک غلط بیانی کی ہم نے تو تب فنڈ لیا تھا جب یہ قوانین نہیں تھے بھئی پولٹیکل پارٹیز ایک دوہزار دو کے تحت یہ قوانین بنے ہوئے تو مطلب جو کچھ ہوا الیکشن کمیشن میں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا تھا تو خان صاحب بہرحال تو وہ اب چل رہے تھے ریجیم چینج سازش کے خلاف اب عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی بچانے کا کہ لالے پڑ گئے ہوئے کل جو انہوں نے مظاہرے کیے ایک تو ظاہر ہے اسلام آباد میں ظاہر ہے اسلام آباد میں جو کچھ حکومت نے رانہ ساناولہ صاحب نے دھنگیاں دی تھی اور جو پچیس مئی کو ہوا تھا پولٹیکل ورکرز کے ساتھ وہ ہے تو پولٹیکل ورکرز بچارے یار عمران خان صاحب جو مرضی ان کے اوپر ہم تنقید کریں لیکن پی ٹی آئی کے پولٹیکل ورکرز سے اوپر اگر پولیس تشدد کرے گی آنسو گیز کی شیلنگ ہوگی تو قابل برداشت نہیں یہ وہ قابل مظمت ہے بارال تو وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا تو پھر وہ ڈرے بھی ہوئے تھے اور کل پھر رانہ ساناولہ نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ جی میں بھٹکنے نہیں دوں گا اسلام آباد میں میں ریڈزن کی طرف آنے نہیں دوں گا تو عمران خان صاحب خود بھی دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جب آپ نے پروٹسٹ کی کال دی ہے تو پھر آپ ملکگی پروٹسٹ کی کال دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کہیں اگر پروٹسٹ میں خطاب کرنے جاتے اور ٹیک ہے نہیں کرنے جاتے تو پھر لوگوں کو پروٹسٹ کر لیں عمران خان صاحب ملکگی خطاب کی کال دیتے اور خود بنی گالہ میں بیٹھے ہوتے ہیں پورا ایک روبورٹ کی طرح پورا ان کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے جسے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر انہیں خطاب کیا تو اس میں بارال تو وہ اسلام آباد میں لوگ نہیں نکلے تھے اسلام آباد میں بہت کم لوگ تھے ایف نائن پارک میں بہت تھوڑے لوگ آئے ہوئے تھے کراچی میں ہی تھوڑے لوگ تھے لاہور میں تو ہوا ہی نہیں لاہور میں لیبرٹی پر نکلتے ہیں وہاں پر پولیس کے شہدہ کے دن کی کوئی تقریب تھی تو اس لیے وہ لیبرٹی ایویلیبل نہیں تھا لیبرٹی کا چوک تو اس کے بعد پر لالک جان وغیرہ میں کیا کرتے تھے کسی زمانے میں ڈی ایچے میں لیکن بارہ لاہور سے کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی سامنے آئے کہ کوئی لاہور میں کوئی پروٹیسٹ ہوا تھا ہے امران خان صاحب کے لیے لوگ نکلے تھے جو دلسکت چیز ہے جس پر میں نے آغاز کیا تھا کہ امران خان صاحب تحریک چلائی تھی نا امران خان صاحب نے پچیس مہین کو اسلام آباد آؤں گا اور تاریخ لے کر جاؤں گا انتخابات کی اب آپ امران خان کی زبان پر انتخابات کی تاریخ کے لیے ایجیٹیشن کا نام نہیں سنیں گے یہ ضرور کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات ہوگی حکومت کے ساتھ تب بات ہوگی جب حکومت مجھے انتخابات کی تاریخ دے گی ورنہ ہم بات نہیں کریں گے یہ ضرور کہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اب میں آ رہا ہوں اور انتخابات کی تاریخ لے کر جاؤں گا اب یہ تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک انتخابات کی تاریخ دیں گے اب عمران خان صاحب وہ بات نہیں کر رہے کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہوا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ آیا ہے تو جانے کے لیے نہیں آیا اس سسٹم کو ریاست کی مجبوریوں کی سپورٹ جو میں آغاز سے کہتا ہا رہا ہوں جو کمزوری ہے معیشت کی وہ اس سسٹم کی طاقت ہے اس حکومت کی اس حکومت یہ حکومت نہیں چل پا رہی تھی اس کے باوجود چل رہی ہے اب تو خیر ڈالر پر کنٹرول جو ہے وہ گھنڈا چلا کر کرنا شروع کر دیا گیا ہے وہ جو ڈالر کو سٹاک کرتے تھے ڈالر بلیک کرتے تھے اسمگل کرتے تھے افغانستان ان کے اوپر ریاست نے تگڑا ہاتھ ڈالا ہے اور پھر یہ بیانات میں دلوانے شروع کر دیا کہ ڈالر تو ایک سو اسی پہ آئے گا ظاہر ہے ڈالر ایک سو اسی پہ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈالر مارکن میں آ جائے گا خود با خود تو کس نے رکھنا ہے اگر ایک سو اسی پہ ڈالر کل ایک مہینے کے بعد آنا ہے تو پھر کون ہے جو دو سو بیس میں دو سو بائیس میں بیجنے پر انکار کرے گا تو بیج دیں گے ڈالر تو ڈالر مارکن میں آئے گا تو ظاہر ہے سستہ ہوگا تو بارہ تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو پروٹسٹ کیا اس پروٹسٹ میں کراچی میں بھی لوگ کم تھے اسلام آباد میں بھی لوگ کم تھے لیکن عمران خان صاحب نے جو چیز تھی وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے تحریک کی بات نہیں کی تحریک کی اس لیے بات نہیں کی کہ ان کو پتا چل گیا ہوا ہے کہ بھائی یہ سسٹم چلنے کے لیے ہے یہ دوہزار تیس تک چلے گا کل جب ان کا پرسو انٹریو تھا عمران ریاض خان جو کر رہے تھے اس میں بھی عمران خان صاحب ادھر ان کو پتا نہیں تھا کہ پہلے تو ہوتا نا کلیر تھے کہ جی میں نے اس حکمت کو گرانا ہے اب ادھر آرمی چیف لگتا ہے نہیں لگتا ملک اہم ہے پہلے انتخابات ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے چاہیے نہیں پہلے عمران خان صاحب وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے کہ مجھے انتخابات چاہیے سترہ جولائی کو عمران خان صاحب اس پوزیشن میں آگئے تھے کہ حکمت کو ڈکٹیٹ کرواتے لیکن وہ پوزیشن عمران خان صاحب کی واپس ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب دوبارہ کیونکہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ محلق ہے ریفرنز دائر کر کے عمران خان صاحب نے واپس لے لیا تو میں آتا ہوں اپنی اس بات پہ کہ عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس میں ایک تو انہوں نے کہا شیطان کے چلے مسلمی قنون والے شیطان کے چلے ہیں اور انہوں نے ایک جملہ جو آخر میں کہا تھا جس پر انہوں نے خطاب ختم کیا تھا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں یہ عمران خان صاحب کا جملہ تھا جس سے صاف لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہوا ہے یا ان کو ریالائز ہو گیا ہوا ہے کہ یار یہ زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پارٹی بچاؤ حکمت کے خلاف تحریک کی طرف جاؤ گے تو پارٹی بھی نہیں بچے گی اور تحریک بھی کامیاب نہیں ہوگی اس لئے انہوں نے کہا یہ شیطان کے چلے جانے والے نہیں ہیں دوسری چیز اپنی وضاعتیں دے رہے تھے میں جب انہوں کا خطاب سن رہا تھا غور سے سن رہا ہوتا ہوں ظاہر ہے تو کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ روزانہ وہی باتیں کرتے ہیں آپ کیا سن رہے ہوتے ہیں لیکن سننا پڑتا ہے بھائی سننا پڑتا ہے بائیس سال سے سن رہے ہیں چھبیس سال سے سن رہے ہیں انیس ست چانوے سے پچانوے سے تو میں جنرلزم میں ہوں تو چانوے سے انہوں نے پلٹکس شروع کی ہے تو تم سے سن رہے ہیں وہ یہ ایک ہی بھاشن ہے لیکن کل کا بھاشن ذرا ڈیفرنٹ کا تو جب میں سن رہا تھا غور سے خان صاحب کا بھاشن تو میں جب سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار عمران خان صاحب جتنے بھی دلائل یہاں پر دے رہے ہیں فورین فنڈنگ کیس کے حق میں یا اپنے حق میں اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں یہ بات کیوں نہیں بتائی گئی تھی بتائی گئی تھی ظاہر الیکشن کمیشن نے نہیں مانا الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی رولز کے خلاف ہے کامانین کے خلاف ہے ایک سرٹیفکیٹ یا ایک دستخط جو جالی سرٹیفکیٹ کہا جا رہا ہے جس کو بیان ہلفی کہا جا رہا ہے عمران رہن کیا رہے ہیں وہ بیان ہلفی نہیں ہوتا بیان ہلفی وہ ہوتا ہے جو شاہباز شریف نے نواز شریف کیلئے جمعہ کروایا تھا کہ جی میں ان کو واپس لے ہوں گا جب میں نے جمعہ کروایا تھا وہ میں نے اپنے اکاؤنڈنٹس کے کہنے پر دستخط کر دیئے تھے اب مجھے کیا پتا مجھے اکاؤنڈنٹس نے کس چیز پر دستخط کروا لیے آپ فنڈنگ کرتے ہو آپ کا پرائیڈ ہے اس بات پر آپ پرائیڈ لیتے ہو فخریہ کہتے ہو کہ جی میں میں عمران خان میں چندہ کٹھا کرنے کا ایکسپرٹ ہوں اور میں وہ چندہ کٹھا کر کے اس کو ایمانداری اس کا استعمال بھی ہوتا ہے میرا اس کا مسیوز نہیں ہوتا اس میں کرپشن نہیں کرتا اس لیے لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے تو میں عمران خان تو میں عمران خان صاحب جب آپ کو اکاؤنڈنٹ جب دے رہے تھے کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ تو ایکسپرٹ تھے تو آپ سے دستخط کیسے ہو گئے ایک بار نہیں ہوئے بار بار ہوئے پانچ سال تک ہوتے رہے آپ پانچ سال تک دستخط کر کے وہ چھڑیو کے جمعہ کرواتے رہے اور آج مان رہے ہو کہ جی میں نے وہ دستخط کیے تھے لیکن مجھ سے اکاؤنڈنٹ سے کروائے تھے تو اس میں میرا کیا قصور ہے جی ہوتا ہے قصور بھائی قصور ہوتا ہے آپ جب الیکشن لڑنے جاتے ہو آپ جب پارٹی کے ڈاکومنٹ جمعہ کرواتے ہو تو جب آپ کے نام پہ دستاویز جمعہ ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار آپ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو وکیل نے غلط بات کی تھی عدالت میں آپ جب عدالت میں آپ بیان دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ جرم نہیں کیا مجھے یہ مجبوری تھی میرا یہ تھا میرا وہ تھا تو وہ آپ کو وکیل کے مشورے پر آپ کہتے ہیں لیکن جب جج سزا دیتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں جی نہیں نہیں جج صاحب یہ بات تو میں نے وکیل کے کہنے پر کی تھی یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے تو اسہا نہیں کیا تھا لیکن وکیل کے کہنے پر میں نے اعتراف کر لیا ہے تو بھی کر لیا ہے وکیل کے کہنے پہ کیا ہے کسی کے کہنے پہ بھی کیا دستخط اکاؤنٹ کے کہنے پہ کیا اپنی لالج سے کیا کچھ بھی کیا پیسے آپ کے پاس آئے ہیں پیسے غیر قانونی آئے ہیں پیسے ممنوع آئے ہیں پیسے فورن فنڈنگ کی مدد میں آئے ہیں آئے ہیں جب آئے ہیں تو پھر بھگتو بھائی پھر بھگتو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کا وہاں پر سیڈنگ کے بھی جالی ثابت ہوا آپ وہاں پر تیرہ اکاؤنٹس بھی ثابت نہیں کر سکے آپ کے اپنے نام سے کھلے ہوئے اکاؤنٹس دستخطوں سے کھلے ہوئے اکاؤنٹس کو بھی آپ پہچاننے سے انکار کر رہے تھے جب آپ کو دستخط دکھایا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو مجھے کروائے گیا تھے مجھے کیا پتا ایسے نہیں ہوتا ہمیں کمپنی چلاتے بیٹھے ہوئے اگر تو کمپنی میں بھائی جو دستخط جس کمپنی کے جو فائنل جو سگنٹری ہوتا ہے اتھارٹی ہوتی ہے ذمہ دار وہ ہوتا ہے اگر اس طرح امران خان صاحب کی لاجک مان لی جائے تو پھر جتنے بھی نیب میں مقدمات چل رہے تھے جتنے منسٹرز ہمارے صاحب کا وزیر اعظم صدور صاحب کا جو اندر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پھر دستخط ہی کیے تھے نا بھائی انہوں نے بھی تو فیصلہ ہی کیے تھے نا نیچے تو ان کو بیروکریسی تھی بریف کرنے والی یہ منصوبہ وہ منصوبہ ناروال کا ایسن اقوال کا منصوبہ ہو گیا لپی جی کے منصوبے ہو گئے خوچی چاہ صاحب کے معاملات موقع بات تو ان کے بھی تو اکاؤنٹری چلا رہے ہیں کون سا امیر آدمی ہے جو اپنے کام خود دیکھتا ہے تو بارہ آپ فس گئے ہو تو عمران خان صاحب فس گئے ہیں اس لیے ان کو پتا تھا نا ظاہرے جب کر رہے تھے سارا کچھ تو ان کو پتا تھا اب اگر یہ ہس کر کہہ دیں کہ جی میں جوا تھوڑی کھیل رہا تھا میں تو اپنے سالے کو ٹپ پر دے رہا تھا ٹپ دے رہا تھا اور پھر اس میں جو پیسہ کمایا اس کو میں نے شرط رکھ دی تھی یہ پیسہ مجھے دینا ہے تم نے تو اس میں میں نے کیا برا کیا نہیں کیا یہ مطلب اس طرح ہر بندہ وہ آپ کے فینٹیسی میں اور آپ کے اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا کرزمہ آپ کا ایک بنا ہوا ہے اس میں گرفتار نہیں ہے کانون آئین آپ کا مدہ نہیں ہے وہ بھئی اور انصاف آپ کا مدہ نہیں ہے اس نے اپنا راستہ لینا ہے تو اس نے اپنا راستہ لیا ہے تو اب عمران خان صاحب کو پڑ گئے پڑ گئی ہے حکومت بچانے کی اچھا جی اب اگلا معاملہ عمران خان کے خلاف وفاقی قابینا نے میں نے گزارش کر لی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جائے گا ریفرنس اور سپریم کورٹ میں جائے گا اور تگڑا ریفرنس جائے گا لیکن اس سے پہلے عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس سپیکر صاحب نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ریفرنس ان کی نائلی کے لیے ان کا جو تھا معاملہ توشہ خانہ والا سپیکر کا وہ بھی جائے گا لیکن ایک اور ریفرنس توشہ خانہ کو لے کر ہی عمران خان کے خلاف گیا ہے وہ ہے پی ڈی ایم کے ہیں مسلم لیگ نون کے محسن شہنواز نانچہ صاحب انہوں نے جو ہے وہ ریفرنس بنا کر وہ الیکشن کمیشن میں دائر کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کیا جائے عمران خان صاحب نے توشہ خانہ جو ہے وہ اس میں لیے ہوئے تواہیف اور اس سے ہونے والی آمدن جو ہے وہ چھپائی ہے تو عمران خان صاحب اب گھر چکے ہوئے ہی ہوں چاروں طرف سے سیاسی طور پر عمران خان صاحب جلسوں کے علاوہ اس حکومت کے لیے ہاں پنجاب تو لے لیا پنجاب والا معاملہ اور وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی ابھی بہت اس میں بھی آگے پیست آنے والا ہے پنجاب والے معاملے کو بھی پرویز اللہ انہوں نے لے تو لیا ہے لیکن وہ بھی ابھی خطرے میں ہے سارا معاملہ تو عمران خان صاحب سیاسی طور پر اس حکومت کے لیے اتنے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہوئے اب خود مسائل میں گھر چکے ہوئے اچھا اب اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے مسلم لیگ قائد عظم کا کل مسلم لیگ قائد عظم کا حقیقی مسلم لیگ قائد عظم حقیقی کیونکہ ظاہر ہے جو صدر ہیں وہ تو اپنے ہوتے پر بیٹھے ہوئے شجاہت سین صاحب تو صدر کو تو پنجاب کے دو چار ہوتے دار اور دو چار لوگ بیٹھ کر ایک مجلس عملہ کا نام دے کر اس کو تو نہیں اٹا سکتے حقیقت یہی ہے تو مسلم لیگ قائد عظم حقیقی ان کا کل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں چودری سجاہت سین صاحب پر مکمل یک جہتی کا اظہار کیا گیا اور پھر جو لاہور میں ہونے والا اجلاس تھا اس اجلاس کو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کامل علی آغا اور دیگر جو شرکہ سے اجلاس کی ان کے خلاف قانون چارہ جوئی شوکاز نوٹس بھیجنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور ظاہر ہے اب یہ شجاہت سین صاحب اگریسیو لی حالانکہ ان کی صحت اگریسیو لی ہونے کی اجازت نہیں دیتی تاریخ مشیر ٹیمہ صاحب ہیں اور ان کے صاحب زادے چودری سالک ہیں اور دیگر قائدین ہیں وہ ساتھ چلیں گے اور صوبہ صدور ہیں دیگر پنجاب کے علاوہ وہ ان کے ساتھ ہوگے اگریسیو لی اب اپنی پارٹی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا ہوا ہے اور اب وہ الیکشن کمیشن میں ان کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ابھی یہ معاملہ جو ان کو ہٹانے نکالنے والا معاملہ تھا نا پارٹی سے نکال دیا گیا تو اس کو وہ ذرا سنبھال کے اب اگلا قدم ان کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن میں اپنے اس دس ایم پی ایز کے خلاف ریفرنس ظاہر کریں گے جنہوں نے پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ کیا بلکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی نے ریفرنس ظاہر کیا تھا اپنے پچیس منعرف ارکان کے خلاف جنہوں نے حمزہ کو ووٹ کیا تھا تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا اگر وہ ارکان ڈی سیٹ ہو گئے اور دنوں میں ہو اگر یہ ریفرنس چلا جاتا ہے تو زیادہ لمبا معاملہ نہیں ہے دنوں میں ہو جائیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہی عمران خان صاحب نے جو پنجاب جیتا تھا وہ پنجاب واپس مسلم لیگ نون کے پاس جا سکتا ہے تعدیوں کے پاس جا سکتا ہے اور نواز شریف نے اسی لیے شاید حمزہ شہباز کو بلایا ہوا ہے کہ پتر گھل سن وزیراعلا بڑھنے ہی نا تو پھر ذرا تگڑا ہو یہ اس طرح بطلب بھی ہوں وزیراعظم وزیراعلا بن گئے چپ کر کے بیٹھ گئے کرسی سے نکال دیا گیا تو پریس کانفرنس نہیں کر رہے جیل جاتے ہو تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو نکلتے ہو تو باز نہیں کرتے کسی کے ساتھ اس طرح سیاست نہیں ہوتی سیاست کرنی ہے تو پھر ذرا سیکھو اور تگڑے طریقے سے کرو تو پنجاب میں بھی دوبارہ نیا ٹویسٹ آ سکتا ہے یہ اس کا بنیاد چجات سن صاحب نے رکھنا شروع کر دیا ہوا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ